موسیقی 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 ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو نئی نئی چیزیں ملتی رہے ہیں آج کی ریسپی انڈونیشیا انڈونیشیا کی ریسپی ہے انڈونیشیا ساتھیں ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار چیز ہوتی ہے پینٹ کا استعمال ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ جو اس کا سوس ہوتا ہے وہ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر پینٹ کا استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں چیزیں بڑی سوندی اور بڑی خوبصورت اور بڑے مزیدار چیز ہوتی ہے تو مجھے امید ہے کہ دونوں چیزوں سے انجوائے کریں گے اور سردی کے موسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس میں آپ کا پیڑ بھی بڑھ جا ہے اور آپ کو سردی سے بھی آپ محفوظ رہے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں نوڈل سوپ تو یہ نوڈل سوپ جو ہے یہ کس طرح سے بنایا جائے گا بیسک سے بنانا سکھائیں گے آپ کو کہ پہلے سوپ ہم کس طرح سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کے تمام لوعازمات اس کو کس طرح سے صرف کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں سکھیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں بچوں کو لازمی ایسی چیزیں دیں جس سے ان کا جسم جوڑا گرم رہے سردی کے موسم میں آج کل سینے کے جکڑ بڑو بڑو کو ہو رہا ہے مجھے بھی ہو گیا تو سب لوگ اپنے بچاؤ کے لیے ضرور ہاتھیار نکال کر تیار ہو جائیں مقابلہ کرنے کے لیے سردی کا تو چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو بہت ساری چیزیں اور بھی سکھائیں گے تو آج ہمارے پاس جو ٹوپک ہے وہ ہے میتھی کے بارے میں جی ناظرین یہ میتھی لا جواب اس کا جتنا بھی شکر ادا کرا جائے اللہ تعالیٰ کا اتنا کام ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میتھی دی ہے جس کی جو افادیت ہے اس کو بتایا جائے کم ہے اور اس کے ساتھ اس کا میتھی دانے بھی ہیں دونوں کے الگ الگ فائدے ہیں اور دونوں کے الگ الگ طریقے کار ہیں استعمال کرنے کا اس وقت سیزن میں میتھی ہیں اور تازی میتھی کو آپ کسی بھی سالن میں آلو کا سالن بنائیں آلو میتھی کا سالن بہت ہی مزہدار بنتا ہے آلو پالک بہت اچھے طرح سے میتھی اور پالک کا سالن بہت اچھا بنتا ہے گوش کے ساتھ میتھی کے استعمال کریں بہت ہی زبزز بنتا ہے اس طرح سے میتھی تو ہے میتھی میتھی کر دیں جب تک میتھی مارکیٹ کے اندر ہے چھوٹی میتھی بڑی میتھی دو قسم کی میتھی ہیں ہوتی ہیں تو وہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے اور اگر اس کا بہت زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں جسم میں جو ٹاکسن یعنی کہ غلط قسم کے مادہ جمع ہوتا رہتا ہے جسم گندہ سے جو خارج نہیں ہوتا جس کی ویسے وزن بھی بڑھتا ہے میدہ بھی خراب رہتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ لیزی لیزی سا محسوس کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے صرف سات دن کا کورس ہے وہ کر لیں میتھی لے لیں فریش فریش میتھی ایک حصہ میتھی کا لے لیں ایک حصہ جو ہے اس میں پالک کا لے لیں ٹھیک ہے دو حصہ لے لیے آپ نے ایک حصہ میتھی کا ایک حصہ پالک کا اور ایک نیبو بس یہ ساری چیزیں اس کو جوز بنا لیں اچھی طرح سے اور صبح نہار ملیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ سات دن کے اندر آپ کی جو کسی بھی قسم کی پرابلم ہے میدے کی وہ دور ہو جائے گی ہپیٹیٹس والوں کے لیے یہ بیس خوراک ہے وہ تو ہمیشہ جاری رکھیں جب تک وہ میتھی مارگیٹ کے اندر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شگر والوں کے لیے بہترین شگر کو کنٹرول کرتا ہے یہ میتھی جو ہے اس کے ساتھ بلڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے یہ جو جیوس ہے یہ کمال کا جیوس ہے جو میں آپ بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ جیوس آپ اگر بنا کر پیتے ہیں اوہوہو پھر کیا بات ہے آپ تو لا جواب ہو جائیں گے خواتین کے لیے خاص طور پر جن کے اندر آئرین کی کمی ہوتی ہے بچوں کو خاص طور پر جن کے آئرین کی کمی ہو جاتی ہے سچ رہتے ہیں آئرین بھی پورا کرے گا تمام ویٹیمینز منرلز تمام چیزوں کو پورا کرنے والا یہ میتھی اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہے تو جلدی کرنے ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے اور جو لوگ شگر پیشنٹ ہیں وہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو میتھی دانہ ہے اس کا پورٹر بنا لیں میتھی دانے کا اور اس کو جو ہے روزانہ صبح نہار مو ایک چاہ کے چمچہ معمول بنا لیں اور اس کے ساتھ ایک چاہ کے چمچہ کے ساتھ ایک چاہ کے چمچہ آپ نے لینا ہے دالچینی پورٹر دالچینی پورٹر ایک چاہ کے چمچہ اور میتھی دانے کا پورٹر ایک چاہ کے چمچہ روزانہ اپنے بغیر ناغہ معمول بنا لیں انشاءاللہ آپ کے دوائی کے ساتھ یہ چلتا رہے گا تو شگر کنٹرول میں رہ گی آپ کی کبھی بھی اوپر نیچے بھاگ دن نہیں مچے گی اور آپ اپنے آپ کو بہت سیف محسوس کریں گے جو لیمٹ پر ایک اگر انسلین آپ کی ایک لیمٹ پر ہے وہ اس سے اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہیں پر اک جائے گی وہ اگر دوائی آپ لے رہے ہیں تو دوائی بھی وہیں پر اک جائے گی جہاں پر آپ اس کو لے رہے ہیں بس اس کو کنٹینیو کر لیں ایک چاہ کے جمچہ میتھی جانا پاورڈر اور ایک چاہ کے جمچہ آپ نے اس میں دالچینی پاورڈر لے لیا یہ دونوں چیزوں کو ملا کر صبح مہار موہ آپ نے لینا ہے پانی کے ساتھ اور آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھائے ناشتہ کریں جو بھی کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں بہت ہی کارامد ہیں اور اس کو آپ نے زندگی کے اندر شامل کر لیں آپ آ جاتے ہیں فیس کے لیے فیس کو ساف کرنے کے لیے بہترین چیز یہ بھی میتھی دانا یا میتھی فریش دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں فریش میتھی لے لیں تقریباً ایک پیالی کے اندر ایک میتھی کا اپنے پتے لے لیے اس کا پیس بنا لیا آپ نے اس کے اندر گلاب کا عرق ڈال دیا ایک چاہ کے جمچہ اور اس کے اندر جل اس کا اپنا کہنا ہے ایرویلا جل جو ہے وہ آپ نے تقریباً دو کھانے کے جمچے ڈالے اور اس کو میس کر کے چیرے پر اپلائی کریں اور یقین کریں مختلف قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں چہرے کے اوپر دبے پڑ جاتے ہیں پمپلز پڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جھائیاں وغیرہ پڑ جاتے ہیں ڈبل ٹون ہو جاتا ہے چہرے کا اور بھی بہت ساری چیزیں گردن میں کالک آ جاتی ہے اس ٹائب کی چیزیں جو ہیں اس کو ختم کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسے آپ استعمال کریں گے میتھی میتھی ہے واقعی یہ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی لا جواب کمال کی چیز ہے یہ اور یہ میتھی دانہ جو ہیں اس کو کیا کرنا ہے کہ اگر بالوں کے لیے آپ نے بالوں میں خشکی یا ڈرائنس بہت زیادہ ہے اکثر لوگ جھڑ رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کے بالوں میں سے ڈرائنس ان کے لیے بہترین چیز ہے کہ میتھی دانے کو آپ نے ایک کھانے کا چمچہ میتھی دانہ رات کو پانی میں بھگو گا چھوڑ دیا صبح جو ہے اس کا پیز بنا لی ہے بلکل لیزدار پیز بن جائے گا یہ اور اس کے اندر ایلو ویرہ جیل آپ نے دو کھانے کی چمچیں ملایا اور اس کو ملاکیا اور مکس کر کے اس کے بعد اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے بالوں پر اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو واش کر لیں انشاءاللہ یہ جو بالوں میں خشک ہو جاتے ہیں بال کڑک ہو جاتے ہیں بالوں میں جان نہیں رہتی چمک ختم ہو چکی ہوتی ہے بڑاپا والا بال ہو جاتے ہیں انشاءاللہ یہ ساری چیزوں سے آپ نپڑ جائیں گے اور ساتھ میں یہ کہ آپ کے سر پہ اگر بہت زیادہ ڈینڈرف ہے اس کو بھی ختم کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوگا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ قلطی نہ کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے ضرور آپ اس کو اپلائی کریں گے ایک کھانے کا چمچہ آپ نے میتھی دانہ لے لیا اسے رات کو بھیگویا صبح اس کا پیز بنائیں گے تو یہ لیزدار پیز بن جائے گا بلکل یہ اور اس کے اندر آپ نے دو کھانے کی چمچہ الویرا جل ملایا مکس کیا مکس کرنے کے بعد پورے سر پر اس کو اپلائی کیا جڑوں میں اچھی طرح سے لگایا لگانے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے چھوڑا اس کے بعد آپ واش کرنے سے ایسے شمپو سے واش کریں جس میں کیمیکل کم سے کم ہو جتنا کم کیمیکل ہوگا اتنے آپ کے بالوں کو یہ مضبوط بنایا گا اور اسی طرح سے چہرے والا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں چہرے کے لیے جو میں نے بتایا کہ ایک پیالی میں آپ نے پتے لے لیے اس کے میتھی دانے کے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون الویرا جل ڈالا اور اس کے اندر گلاب کا جو ارک ہوتا ہے یعنی کہ وہ آپ نے ایک کھانے کا چمچہ وہ شامل کیا ساری چیزوں کو میز کر کے پیز بنا لیا پیز بنانے کے بعد اس کو پورے چہرے پر گردن پر ہر جگہ پر اپلائی کیا اور اسے بھی آپ نے آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑا اس کے بعد اس کو واش کر لیں کوشش کریں کہ فیس واش استعمال نہ کریں کیمیکل والی چیزیں زیادہ استعمال نہ کریں اس سے پانی سے یا کسی اور کم کیمیکل والے سابون سے یا فیس واش سے اپنے چہرے کو واش کریں انشاءاللہ آپ کا چہرہ بہت ہی کھلا کھلا زوردست رہے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ لوگ ان چیزوں کو اپلائی کریں گے جب تک سیزن میں موجود ہیں میں نے ہمیشہ کل بھی کہا تھا کہ جب تک سیزن میں جو چیز موجود ہیں اس سیزن کی چیزوں کو استعمال کریں استعمال کریں استعمال کریں تاکہ پورے سال آپ کے باڈی کے اندر وہ چیزیں تاکت موجود رہے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چھوڑا سب بیک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزار انڈونیشن ساتے جو ہے وہ بننے جا رہا ہے انڈونیشن ساتے جیسے کہ ہمارے بیاری کباب کے لیے پسندے کٹے جاتے ہیں انڈونیشن ساتے میں بھی اسی طرح سے کٹے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پسندوں میں کٹا جاتے ہیں اس لیے میں نے اس کو اس کی کٹنگ پہلے سے کر کے نہیں رکھی بھی تاکہ آپ کے سامنے اسے کٹا جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اس طرح کے لمبے لمبے پیسز میں اس کو کٹنا ہے پہلے ہم اس کے نیچے کا حصہ نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کے ہم نے پرت نکال لی ٹھیک ہے اور اس کے ہم نے تقریبا ایک سینے کے دو پیسز نکال لی اس کے بعد اس کو کیا کیا ہم نے کہ اس کے بیچ میں سے ایک لکی روڑا لی تو یہ پورا اس طرح سے بن جائے گا پیسز ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے سٹائل ساتے کے لیے جب ہم پیسز پٹنگ کرتے ہیں یا خود کٹ لیں یا کٹوا لیں سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے اور اس طرح سے دوسرے پیس کو بھی تین سو میڈی وائٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس کالر ہیں زینب فرم کراچی سلام علیکم زینب علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں جی بلکل الحمدلیلہ آپ نے آپ بہت اچھے میتی کے فوائد بتائے جی جی اور میتی دانی کے بھی بہت اچھے فوائد بتائے اور میں یہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے بڑے مام کو شگر ہے تو وہ میتی بھی یوز کرنا ہے جیسے نوازوں دوائی کے بعد آواز تھوڑی سی کام ہے آپ کی سوری تھوڑی سی آواز بڑھائی ہے جی جی نہارمو وہ میتی کا بھی یوز کرنا ہے دوائی کھانے کے بعد تو ان کی شگر میں کنٹرول آیا ہے بہت آیا ہے نا بلکل 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 یہ ایک حد تک روک دیتی ہے جا کر شگر کو ختم تو نہیں کرتی لیکن یہ ایک ایک لیمٹ پہ لیا کر لوگ دیتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوائیاں جیسے آہستے آہستے شگر والوں کی بڑھتی جاتی ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑھتی نہیں ہے وہیں جا کر روک جاتی کیونکہ وہ ہر چیز کا پریف کر رہے تھے ان کی شگر لیول میں نہیں آرہی تھی بڑھے جا رہی تھی ٹھیک 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 جب سے انہوں نے یہ شروع کی ہے جب سے ان کی شگر لیول میں آنا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں فرق پڑھتے ہیں جی اور میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ ٹائ فائٹ میں فروٹس وغیرہ کون سے سہی رہ دیں کھانا آہ ٹائ فائٹ کے اندر جی اور خوراک میں کیا لے سکتے ہیں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ اپل نے جتنے زیادہ زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اچھا اورنج اس وقت بھی ہے کیونکہ تو اپل سے کچھ پرابلم تو نہیں ہوگی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایک آدھ اپل سے اورنج جوز جو ہے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے وہ لیں کھیرہ کھیرہ زیادہ زیادہ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا جی ککڑی ہے مارکیٹ کے اندر ککڑی استعمال کریں ٹھیک ہے جی یہ سب چیزیں تو لازمی اپنے زندگی کیا بنایا اور میتھی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ابھی تازی تازی میتھی ہے میتھی کے ساتھ کوئی آلو میتھی کسالن بنا لیں یا کوئی اور ڈرائے سبزیوں کے ساتھ بنا لیں میتھی اور یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے آپ کو سپورٹ کرے گی پورے باڈی کو ٹھیک ہے جی ٹھینکیو اور آپ کا شو بہت اچھا ہے آپ بہت اچھے مشورے دیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی ناظرین تو یہاں ہمارے پاس یہ اس کی کٹنگ ہو گئی فائنل اور کٹنگ ہی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے لازمی خیال سے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے ایک مکسنگ بول لیا اور اس کے اندر تمام چیزیں آپ نے ایڈ کی اور اسے اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی غور سے دیکھ لیں ٹھیک ہے ورنہ یہ آپ کو پتہ نہیں جلے گا کیا چیز دالی ہے براؤن شگر ہے اس کے اندر یہ دیکھیں تھوڑی سی براؤن شگر آپ نے لی یہ ہے میرے پاس پینٹ یعنی کہ جو مپھلی ہوتی ہے وہ بھونیوی ہلکی سی طوے پہ میں نے سیکھ کر اس کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیا تب وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا چھٹکی چھٹکی نمک ڈالا اس میں ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ادرک لیسن یا صرف ادرک بھی بہت ہی اچھا فلیور جاتا ہے اس کا وہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے کالی مرچ جو ہے کٹیوی یہ ایڈ کر دی اور اس کے اندر سویا ساوس ایڈ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ ایڈ دیا اور ڈالنے کے بعد ابھی اس میں ہم نے میدہ بھی ڈالنا ہے بائنڈن کے لیے لیکن پہلے ہم نے چکن کو اس کے ساتھ میرینیڈ کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر پورا فلیور اچھی طرح سے چکن میں چلا جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس میں میدہ ڈال کر اس کو میس کرنا ہے میس کرنے کے بعد سٹکس پہ لگانا ہے سٹکس پہ لگانے کا طریقہ کار بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم بیاری کباب کے لیے کر رہتے ہیں ٹھیک ہے شمائلہ ہیں لاہور سے سلام علیکم شمائلہ وعلیکم اسلام ہلو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی شمائلہ اس سے پہلے تو آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے بہت شکریہ شمائلہ آپ لوگوں کو پہلے گائیڈ کرتے ہیں ہمیں بہت سیکھنے تو ملتا ہے بہت شکریہ اور سوال میرا یہ تھا کہ میں نے آپ سے اولاد کے لیے پوچھا تھا تو آئی تو اس کا نا مجھے کھانے کا طریقہ ذرا سنجھا دیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ میں مسکر ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو کی طرف چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی شمائلہ ہم نے دو چیزیں بتائی تھی مردوں کے لیے الگ تھی اور عورتوں کے لیے الگ تھی عورتوں کے لیے جو تھی وہ گلے سپاری تھی اور لود پتھانی ان دونوں کو پوٹر بنا لیں ایک چاہ کے چمچہ صبح آپ نے نہارمو دودھ کے ساتھ لینا ہے اور دو ٹائم بھی لے سکتا ہے صبح ایک چمچہ لے لیں رات کو ایک چمچہ لے لیں اور اس کے ساتھ آدھا کپ صبح اور رات مکو دانا کا جو ارک ہوتا ہے مکو کا ارک کے مکو آدھا کپ صبح آدھا کپ شام لینا ہے آپ نے اور انشاءاللہ اس کو استعمال کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جو مردوں کا ہم نے بتایا تھا وہ تھا اپنا کیا نمہ بیمن سفید اور سفید مسلی ان دونوں کو پوٹر بنا لیں یہ بھی صبح ایک چاہ کے جمچہ دودھ کے ساتھ اور رات کو ایک چاہ کے جمچہ دودھ کے ساتھ لینا ہے اور انشاءاللہ یہ دونوں کے الگ الگ ہیں اور مجھے امید ہے ضرور آپ استعمال کریں گے اور جائے کریں گے اور ساتھ میں یہ کہ اس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی جو خواتین والا ہے فارمولا جیسے کہ لوت پٹھانی اور گلے سپاری اس کا پاورڈر بنا کر آپ نے مکو دانا اس کا جو ارک ملتا ہے مکو کا ارک کے مکو اس کے ساتھ ہاف کپ صبح ہاف کپ شام لینا ہے اور پیٹس کے دوران بند کر دینا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر لینا ہے انشاءاللہ بسم اللہ کر کے لیں اللہ تعالی اس کے انظر ضرور برکر ڈالے گا یہاں پر ہم نے چکن کو اس میں میرینٹ کرنا ہے اور ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیں اور اس کو ہم نے میرینٹ کر لیا ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کے بعد اسے آپ نے سٹکس پر لگانا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس میں میدہ شامل کرنا ہے ہلکا سا بلکل لائٹ ایک آٹھ ٹیبل سپون ٹھیک ہے تاکہ یہ کور کر جائے اب باری ہے اس کو کیس طرح سے سٹکس پر لگایا جائے گا بار بی کے سٹکس کے اوپر آپ نے اسے زگ زگ کر کے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پسندوں کی شکل میں ہے ایسے یہ دیکھیں اس پر لگانے کے بعد اس طرح سے کھول دیں گے سے ملکل جیسے آئس کریم سٹک ہوتی ہے نا یہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بنا کر اور اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جب ادرسی چیز تیار ہوگی بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹی دوسرے جو ریسپیز ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر اور اس کا سوس وہ بھی ایسا ہے کہ آپ اسے فرائی چیزوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے جو ہے اس سوس کو آپ سٹیم والی چیزوں کے ساتھ بھی سف کر سکتے ہیں پکوڑے کے ساتھ ساموسے کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ جو پینٹ سوس ہے انڈونیشن اس کو سف کر سکتے ہیں سوس سیکھ لیں انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزوں میں استعمال کر پائیں گے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور اسے کرتے ہیں فرائی اور یہاں پر دوبارہ سے ایک اٹھ پیس کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اس طرح سے لیے آپ ملکل اس کو اچھی طرح سمیٹ دیں پورے لکڑی کے اوپر بکھراوانی ہونا چاہیے اس طرح سے آپ بیف میں بنا سکتے ہیں اسے لیکن بیف کے لیے آپ کو انڈرکٹ کا گوش چاہیے ہوگا انڈرکٹ کا گوش بھی مارکیٹ کے اندر آرام سے مل جاتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ٹائم ہو گیا اے بریک کا جب تک میں ایسے تیار کر رہا ہوں واپس آئیں گے آپ کے لیے بنائیں گے انڈونیشن پینٹ ساوس چھوٹا سبریک اور پھر واپس آئیں گے انڈونیشن چکل ساٹے ساٹے سٹکس بنانے کے لیے چکن پریسٹ 300 گرام ادھرک پیسٹ ایک چاہی کا چمچ میدہ ایک خانے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چاہی کا چمچ روستگ پینٹ ادھا کپ براون شگر دو خانے کے چمچے سویا ساوس تین خانے کے چمچے تیل دو خانے کے چمچے نمک ہسپی زائی کا باربیکیو سٹک ہسپی ضرورت ساوس بنانے کے لیے روستگ پینٹس آدھا کپ سویا ساوس دو سے تین خانے کے چمچے براون شگر ایک خانے کا چمچ سفید مرچ پاوڈر ایک چاہی کا چمچ نمک ہسپی زائی کا سواتے سٹکس بنانے کا طریقہ سب سے پہلے چکن کے سلائس کاٹ کر نمک لگا کر چھوڑ دیں ایک چاہ پر میں ادھرک پیسٹ براون شگر روستگ پادام میدہ کالی مرچ سویا ساوس نمک تیل اور نمک شامل کریں اور بلینڈ کر کے پیسٹ سا بنا لیں پھر سٹرپس کو سٹکس پر پی رولیں اب اسے پین میں اویل ڈال کر فرائی کر لیں یا بیک کر لیں سٹکس کو نکال کر سرving ڈش میں رکھیں اور ساوس کے ساتھ سرف کریں ساوس بنانے کا طریقہ ساوس بنانے کی تمام اجزہ بلینڈر میں ڈال کر گاڑھا سب پیسٹ بنا کر سوتے کے ساتھ سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور آٹھ تاریخ سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چائنیز ویک اور ویک بہت ہی زبردست ہمارا سیٹ ہوگا چائنیز سٹائل کا اور انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور بہت ساری مدیدار رسیپیز سیکھنے کا موقع ملے گا اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہوں گی جو ابھی سیکھ کرے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو بتائیے کہ ضرور یہ آپ کو مومارا کیسا لگا اس کے لئے آپ لائف کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس جو ہے پینٹ سوس تیار ہونے جا رہا ہے اور ساتھیں ہم بنا چکے ہیں اس کی گانڈیشن کریں گے جب تک میں پینٹ سوس کی تیاری شروع کرتا ہوں بہت ہی مزے مزے کی چیزیں ہیں اس کے اندر جو آپ جب خود بنائیں گے آپ کو محسوس ہوگا اس کے اندر تھوڑا سامنے آئل لینا ہے اور اس کے ساتھ چیزیں ایٹ کرتے جانا ہے انڈونیشن ساتھیں بنانے کے لئے ہمیں چوب چوب پیاس چاہیے ہوگی ایک چھوٹی ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں چوب چوب جو ہے لرسن چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے دونے چیزیں شامل کر دی اور اسے اوورپک نہیں کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میں نے جیسے بتایا ہے کیسے آپ نے بہت ہی لائٹ سا بنانا ہے اور اس کے جب تک یہ تھوڑا فرائے ہو رہے ہیں جب تک چیزیں میں اور بتا دوں آپ کو پینٹ بٹر جو مارکیٹ کے اندر ہم جس ڈبل اوڈی پہ لگاتے ہیں پینٹ بٹر وہ ہم نے استعمال کرنا ہے لیمن جوس ہے اس میں لال مل جو ثابت والی ہوتی ہے اس کو ہلکا ستاوے پہ سیکھ کر وہ استعمال کر رہے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس جو ہے فش ساوس ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو وہ ریٹ کری پیسٹ ہے براؤن شگر ہے اس کے اندر اور بیزل لیو ہے یہ ساری چیزیں مکس ہوں گی اور آخر میں ہم نے اس میں شامل کرنا ہے کوکو نٹ ملک کوکو نٹ ملک زبیدہ فرام لاہور اسلام علیکم ہو 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 زبیدہ دوبارہ سفرائی کیجئے گا ٹھیک ہے جب تک پیاز اور لیسن کو ہم نے ہلکا سفرائی کیا اس میں ہم نے ریٹ کری پیسٹ ڈال دیا ٹھوڑا تھا فرش سوس شامل کر دیا ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ لال ملچ ثابت والی اور یہ آگیا پینٹ بٹر آپ جب بنائیں گے اسے تو پھر آپ کو بتے چلے گا کہ اپنا مددار یہ سوس ہے اس میں آئے گا املی کا پیسٹ ٹھیک ہے جی ٹھوڑا تھا لیمن جوس براؤن شگر بلکل الگ سوس ہے یہ میں جیسے آپ کو اس کی تعریف کی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جب بنائیں گے آپ کو تھوڑا سو بیزل لیو اب اسے ہم نے پکنے دینا ہے آخر میں کوکونٹ ملک شامل کرنا ہے اور اسے تیار کر لینا ہے ہمارے پاس کالر ہیں سوریہ فرام کراچی اسلام علیکم سوریہ اسلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ جی بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں جی میں دھیکو وحمدللہ جی آپ کے پرگام بھی بہت اچھا ہے تو مجھے کون کرنا پڑی گیا جی آپ سے دو تین چیزیں پوچھ لی ہے ایک تو یہ بلیٹ پریشر دو تین دن سے میرے بھائی کے بہت خواہی ہو رہا ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا آواز آپ کی تھوڑی سلو آرہی پلیز تھوڑی سی آواز بڑھائیں آہا میرے بھائی کا جی تو وہ صحیح نہیں ہو رہا گولی بھی کھا رہا ہے سب کچھ تو آپ کو یہ بتا دیں اور اس کا نیم کم بنایای تھی بڑی دوردوس بنایای تھی لیکن یقین جو سدر میں مل سکے بڑی نرم سکے ہو تی ہے محبیتی سی ہلکی سکے ہوتی ہے اس کی بھی جو مجھے ریسیبی بتائیے گا ٹھیک ہے تو تو اب کو نیم کم بنایا ہے اور ان کے پینٹ اکتہ ملایا یا بادام ملایا ہے پینٹ veio یعنی منک پیشتا ہے یہ ممبلی اس کو اکثر لوگ بادام کہتے ہیں نا وہ ممپھلی کا جو اچھا اچھا صحیح صحیح ہے اور واقعی پرگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے اللہ اور آپ کی ترقی دے امین 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 بہت شکلیا انشاءاللہ اس وقت سیزن میں جو ہے نا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا استعمال اگر فوری طور پر بڑھا دیں جب بھی اگر کوئی بلیڈ پیشر کسی کا ہائی ہو رہا ہو پانی کی مقدار بڑھا دیں پینا شروع کر دیں فوراں آشتے آشتے کر کے آپ کا بلیڈ پیشن نیچے آ جائے گا اور جیسے بھی آپ کے پاس ہو اس کے اندر آپ یہ ضرور کریں اور اس وقت جو موسم کے اندر ککڑی یا کھیرہ اس کو جتنا زیادہ آپ استعمال کریں دو سے تین دفعہ دن میں دو دو کر کے بھی استعمال کریں جتنا زیادہ کھائیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں سائیڈ ایفٹ نہیں ہے اور کھیرہ اور ککڑی وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیں تیزی کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی سے یہ سیٹل ہو جائے گا اور دوائیاں اپنی جاری رکھیں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ساتے تیار ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا سا لیمن کے ساتھ سرف کرنا ہے ایک پلیٹ لے لیں اور کچھ سبزیوں کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح کی ساتے جو ہے وہ ہم سرف کر رہے ہیں ساتے جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح سے ہم نے اسے تیار کر لیا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور کک مت کیجئے گا یاد رکھئے گا جب بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر اور کک نہیں کرنا ہے یعنی کہ بہت زیادہ اور کک کر کے آپ اسے جوسی ختم نہ کریں جوسی جوسی رہنے دیں اور یہ دیکھیں ایک ہی بریس سے میں نے آپ کے سامنے کٹا ہے اور اس سے میں نے بنایا ہے یہ کتنے سارے دیکھیں بن گئے ہیں ٹھیک ہے بس صرف آپ کے ٹیکنیک آنا چاہیے آپ کو بنانے کھانے کو تو چیزیں استعمال اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں بس ٹیکنیک آپ کی استعمال ہوتی ہے تھوڑا سا دماغ استعمال ہوتا ہے یہ رکھ دیا ہم نے اس کے بیچ میں ہم نے تھوڑا سا لمن اس کے ساتھ میں لے پاس اس وقت فریش فریش جو ہے پودینے کے پتے ہیں یہ لے لیں اس کے اوپر ڈال دیں ہمارے پاس کورر ہے اسمان فرام کراچی اسلام علیکم اسمان جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اسمان بلکل الحمدللہ جی اسمان اسمان کی آواز توری سے کلیر نہیں ہو رہی جی ہلو ویڈیو ہاں چلایا تھا جی جی بلکل بلکل روان 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 دکھا دیں گے بڑی مہربانی ہوگی اچھا ٹھیک ہے ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو بابیر سا ٹھیک ہے اوکے جی اوکے جی جی وہ ہمارے پاس کلیپ ہے ریڈی آہ اسد وہ اللہ جو ہمارے اچھے ٹھیک ہے چلیں دکھاتے ہیں ان کو جی بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بودیز و بدس ہمارے ساتھے جو تیار ہو چکے اس کی گانڈیشنگ دیکھنے سے فریش فریش پودینہ اور پیاز اور اس کے ساتھ جو ہے لیمو اس کے ساتھ ہم نے اس کو گانڈیش کیا اور بہت ہی مزدار ریسپی خوشگودار اور ابھی جو ہے بہت ہی خوبصورت سا ہا جی کیسا لگ رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہے یس مزدار ہے اوکے چلیں جی اس کے ساتھ ساوس تیار ہو رہا ہے ساوس کے اندر اب ہم نے لاسٹ میں اسے پکایا پکانے کے بعد اس میں ایڈ کر دیا کیا یس یہ دیکھیں ساوس بہت ہی مزدار اچھی طرح سے مکس کیا یہ دیکھیں کلر اس کا دیکھیں براون سا کلر ہوگا ساوس کا بڑا کھٹا میٹھا سپائسی سا اور مزدار اور اس کے ٹیسٹ کو مائلڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں وہ ہے یہ یہ ہے یہ ہے کوکونٹ کریم کوکونٹ کریم ڈال دیا آپ نے اسے بھی اس کے ساتھ مکس کیا اور کوکونٹ کریم کو بہت زیادہ نہیں پکایا جاتا ہلکا سا کوکونٹ کریم ملٹ ہو جائے اس کے اندر اس کے بعد ایک دو بال کے بعد اس سے ہم رش آوٹ کر دیں گے اور ساوس کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کرنا ہے بہت ہی مزدار ریسپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی اس طرح سے بنائیں انجوائے کریں اور اس ساوس کو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ فرائی چیزوں کے ساتھ نیا ٹیسٹ بہت سارے آپ چٹنی وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس طرح کا ساوس استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کھانے کو ایک نیا ٹیسٹ ملے گا ساموسے پاکوڑے بھی اگر اس کو ساتھ لگا کر کھائیں گے تو بلکل ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا اس ساوس کو ضرور بنایئے گا میں ہنڈیڈ پرسن آپ سے گئے رہا ہوں دعوی کے ساتھ اس ساوس کا مزا آئے گا ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آئے گا انڈینیشن چکن ساتھ ساتھ سٹکس بنانے کے لیے چکن بریسٹ 300 گرام ادھرک پیسٹ 1 چائے کا چمچ میدہ 1 کھانے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی 1 چائے کا چمچ روستڈ پیناٹ آدھا کپ براؤن چگر 2 کھانے کا چمچے سویا ساوس 3 کھانے کا چمچے تیل 2 کھانے کا چمچے نمک ہسپیز آئے کپ باربیکیو سٹک ہسپیز ارورت ساوس بنانے کے لیے روستڈ پیناٹ آدھا کپ سویا ساوس 2 سے 3 کھانے کا چمچے براؤن شگر 1 کھانے کا چمچ سفید مرچ پاوڈر 1 چائے کا چمچ نمک ہسپیز آئے کار سوہتر سٹکس بنانے کا طریقہ سب سے پہلے چکن کی سلائس کاٹ کر نمک لگا کر چھوڑ دیں ایک چوپر میں ادھرک پیسٹ براؤن شگر روستڈ پادام میدہ کالی مرچ سویا ساوس نمک تیل اور نمک شامل کریں اور بلینڈ کر کے پیسٹ سا بنا لیں پھر سٹرپس کو سٹکس پر پی رو لیں اب اسے پین میں اویل ڈال کر فرائے کر لیں یا بیک کر لیں سٹکس کو نکال کر سرونگ ڈش میں رکھیں اور سوہتر ساوس کے ساتھ ساکریں سوہتر بنانے کا طریقہ سوہتر بنانے کی تمام اجزہ بلینڈر میں ڈال کر گاڑھا سب پیسٹ بنا کر ساوتے کے ساتھ ساکریں برسل پیٹ ناظرین اور یہ جو ہے آپ نے ابھی توم ہو دیکھا ہے بہت زبردستا آٹھ تارک سے انہیں کے منڈے سے ہمارا چائنیز ویک شروع ہونے والا ہے بہت ہی خوبصورت سیٹ بنے گا انشاءاللہ اور بہت مزے مزے کی باتیں ہوں گی بہت ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ضرور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہم آئے ساتھ جڑے رہیں گے اور دیکھیں گے آج کتڑ کا چائنیز سپیشل ویک اور آٹھ تارک سے یہاں پر ہمارے پاس دو ریسپیز پینٹ ساوس جو ہے وہ میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا سویزاد ساتے آپ نے سیکھ لیا انڈونیشن سٹائل کے اب میں آپ کو جو چیز سکھانے جا رہا ہوں یہ اس موسم کے لیے بڑا زبردست ہے بچوں اور بڑوں کے لیے سب کے لیے بڑا زبردست چیز ہے یہ ہے سوپ نوڈلز سوپ نوڈلز جو ہے وہ ہر ملک میں تقریبا جہاں چائنہ ہے یا جاپان ہے یا اور بھی موسم ممالک ہیں جہاں پر بھی آپ جائیں گے سوپ نوڈلز جو ہے وہ ضرور آپ کو ملتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو جو آج بنانا سکھا رہا ہوں بہتی زبردستہ ہے ایک سوپ نوڈلز اور اس کے ساتھ ہم آئے پر کولر ہیں زیشان سلام علیکم زیشان بہت علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ خیریت سنے ہیں ٹک ٹاک ہیں ٹک ٹاک سنے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ بلکل خیر خیریت ہیں بہت مشکل سے آپ کی کول ملی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدر پر دا جی تینکیو سر آپ سے بہت منی کچھ ہی ہو رہی کہ میں آپ سے بات ہو رہی بلکل زیشان کچھ فرمائش کرنا چاہیں گے کچھ کہنا چاہیں گے جی سر آپ کا شوہ میں دیکھتا ہوں میرے شرہ والی فیملی بڑے شوہ کے دیکھتے ہیں بہت مزیدار آپ کے کھانے میں ہم جو آپ بناتے ہیں وہ ٹرائی کرتے ہیں صحیح بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آپ رسم اللہی کے آپ ہمیں بتا دیں وہ بنانے ہم نے ٹھیک ہے بلکل انشاءاللہ بنانا سکا دیتے ہیں آپ کو رسم اللہی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا یہ سوپ نوڈل کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ لوازمات جو ہے جو سر کی جاتے ہیں وہ ہے سویا سوس ہارٹ چلی سوس جو تیز والا سوس ہوتا ہے ہارٹ چلی سوس وہ ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور ہوتی ہے وہ بنتی ہے سفیز سرکہ اور ہری مرچوں سے ٹھیک ہے چار رکھ سے پانچ ہری مرچیں آپ لے لیں سفیز سرکہ لے لیں ٹھیک ہے اور اسے آپ ایک مشین میں ڈالیں اور ڈالنے کے بعد اسے پیس لیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہ تیار ہو گیا یہ تین چیزیں آپ سف کریں گے اس نوڈل سوپ کے ساتھ ہی ہے چلیں گے اس کو بھی ہم نے تیار کر لیا اسے بھی ایک طرف رکھ لیتے ہیں ریٹ کلر میں اور براؤن اور گرین کلر کئی آمیزہ تین چیزیں آگئی ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوپ کی طرف سوپ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے چکن کی ہڈیاں لے لی ہڈی والی چکن لے لی اس کے ساتھ ہم نے آگا جا ڈالا اور اس کے ساتھ ہری پیاس ڈالی اور لیسن ڈالا اسے پکنے کے لیے چھوڑ دی تقریباً چھے آٹھ گھنٹے پانی کے ساتھ جب اس کا ارک نکلا آیا ساری چیزیں ضائع کر دی ہم نے اور اس کے بعد جو چکن تھی اس کی ہڈیوں سے الگ کر کے چکن کی پیسز الگ کر لی اور ہڈیاں ضائع کر دی اور سارے گاجر اور جو ہری پیاز اور وہ تھلہ سن وہ بھی ضائع کر دیا صرف سوپ باقی بج گیا اور اس کے بعد ہم نے جو نوڈل ہیں اس کو ہم نے بوائل کیا بوائل پانی کے اندر تقریباً چھے منٹ کے لیے بوائل کر کے یہ بھی ہم نے رکھ لیا پالک کو ہم نے اسٹین کر لیا یا برانچ کر لیا اس کو یعنی کہ پانی میں ڈالا ڈال کر ایک دو منٹ کے لیے ہلایا اس کو نکال کر اس کا پانی خوش کر لیا اپنے ٹھیک ہے اور یہاں ایک اور چیز ہے بڑی مزیدار سی یہ ہے لیسن لیسن کی سلائسز کر لیا اور اس کو ہلکا سا براؤنگ فرائی کر لیا اپنے اور نمک ہے لال میرس کٹی بھی ہے کالی میرس کٹی بھی ہے اور چائنی سالٹ ہے اور یہ ہری پیاز سرونگ جو ہے اس کے اندر سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ سرونگ ہوگی کیسے سرونگ کرنے کے لیے آپ ایک بول لیں گے اور اس کے سینٹر میں آپ نے یہ سارا سٹ کرنا ہے اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے آپ اس کے بول کے سینٹر میں جو نوڈلز ہیں اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے پہلے سے آپ اپن کرنے کھول لیں اسے ہوا لگ جائے اس کے اندر ہوا چلی جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ لیا آپ نے اس پیالے کے بیچ میں اسے ڈالا طریقے کے ساتھ سینٹر سے یہ اٹھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں پہاڑی سا بنا لیں اس کے ٹھیک ہے چلے گی یہ ہو گیا اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے یہ چکن سائیڈے جو ہے اس کے اندر چکن اٹھ کیا یہ ہے پالک ایک سائیڈ پہ پالک ڈال دی اور اس کے بعد یہ سوپ اس میں آہستے آہستے کر جہ آپ نے سوپ اٹھ کر لیں اس طرح سے سائیڈوں سے گرما گرم سوپ سوپ گرم ہوتے رہنے چاہیے اور یہ آپ اس کے ساتھ سا ڈال دیں چلے جی یہ میں جب تک اس کی گارنیشنگ کروں گا اور بھی بہت ساری چیزیں میں اٹھ کروں گا واپس آنے کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے یہ اٹھ ہو رہے اور کیسا بنائیں گے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تا بریک اور پھر واپس آتھو چکن نوڈلز سوپ اگزہ سوپ بنانے کے لیے چکن کی ہڈیاں آدھا کلو لیسن کٹا ہوا پانچ چھے ادھر ادھرک کٹا ہوا ایک انچ کا ٹکرہ گاجر ایک ادھر ہری پیاس تین سا چار ڈانڈیاں نوڈلز کی اگزہ نوڈلز بوئل آدھا پاکٹ پالت بوئل دو سو گرام چکن بوئل دو سو گرام لیسن تلا ہوا آدھا کپ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چاہ کا چمچ لائل مرچ کٹی ہوئی ایک چاہ کا چمچ سفید سرکہ ایک کپ ہری مرچے پانچ چھے ادھر چائنی سالٹ آدھا چاہ کا چمچ نمک ہز پہ زائے کا ہری پیاس چاپ گارنشن کے لیے تلکیر سوپ کے تمام اجزہ کو ایک پتیلی میں ڈال کر ایک جھگ پانی ڈال لیں اور اسے دو سے تین گھلٹوں کے لیے بوئل کر لیں پھر اسے چھان کر یخنی ہڈیاں اور سبزی الگ کر لیں اور زائے کر دیں اب سوپ میں بوئل نوڈلز پالک چکن کے سلائسز سجا دیں اب اوپر سے تلا ہوا لحسن کالی مرچ لائل مرچ چائنی سالٹ اور نمک ڈال دیں اب ایک لینڈر جگ میں ہری مرچے اور سرکہ ڈال کر ایک سوس تیار کر لیں اور اوپر سے ڈال دیں اب آخر میں ہری پیاس سے کارنیشن کر لیں اور گرما گرم سرف کریں اللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے آپ انجوائے بھی کریں گے اور ساتھ میں ایک اور اس موسم کے اندر جو ہے نا جو سردی ہے کھاسی ہے بخار ہے بہت ساری اور پرابلم ہیں اس کے لئے اس سوپ نوڈل جو ہے نا گرما گرم سوپ نوڈل چمچے کے ساتھ اور چوبسٹک کے ساتھ اگر آپ کو کھانا آتا ہے تو اس کے ساتھ کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اس لئے کہ یہ فل آف لوڈڈڈ سوپ نوڈل ہے اس کے اندر ہم نے جو سلائسز ہیں گارلک کے سلائسز آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں وہ بھی ڈالے ہیں اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ہم نے کھوٹی بھی ڈالی ہے اس میں لال مرچ بھی کھوٹی بھی ڈالی ہے اس میں بہت سارے عزہ ہیں پالک بھی ہے اس کے اندر چکن بھی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پورا کمپلیٹ ایک مینیو ہے یہ اور ایک بول آپ کے لئے کافی ہوگا اور اسے کھانے کے بعد آپ کا فل پیٹ بھر جائے گا اور اس کے بعد دو گھنٹے کے بعد آپ کو بھوک لگنے لگے گی اس لئے کہ یہ جلدی حضم ہو جانے والی چیز ہے یہ اور بھار ملکوں میں بہت سارے ممالک کے اندر اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہر دو گھنٹے بعد وہ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں تو پانچ ٹائم بھی کھان لیتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا وزن بھی زیادہ بڑھتا نہیں ہے اور لیکوڈ والی چیز جیتنی بھی آپ استعمال کریں گے اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس لئے کہ جلدی حضم ہو جائے اس میں سوپ ہے اس لئے جیسے آپ سوپ بھی پی رہے ہیں ساتھ میں ملل بھی کھا رہے ہیں چکن بھی کھا رہے ہیں ساری چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ آپ کو حضم تیزی کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ریڈی ڈو کوک ہے یعنی کہ فوراں آپ نے تیار کیا اور کھا لیا وہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیتی ہیں لیکن جو کھانا بنا ہوا رکھا ہوتا ہے جیسے سالن وغیر ہم بنا کر رکھ دیتے ہیں اور ایک دن بعد استعمال کرتے ہیں دو دن بعد استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہماری سہیت کے لئے ہوتا ہے تو یہ ضرور آپ نے نوٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کا جو توٹکا میں نے آپ کو بتا دیا تھا میتھی کے بارے میں ایک حصہ میتھی لے لیں فرش ایک حصہ پالک لیں اس کو دونوں کو مکس کر کے پیس بنا لیں ایک نیمون ہی چھوڑیں اور اس کے اندر جو ہے اس کو روزانہ استعمال کرنا ہے سات دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی بہت ساری پرابلم جو میدے کے اندر ہیں یا ہپیٹائٹس والے ہیں شگر والے ہیں ان سب چیزوں کے لئے بہترین چیز ہیں انشاءاللہ ضرور ہے اور مجھے بتائیے گا ضرور اجاز چاہیں گے انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ بابا اے ہیں